اسلام علیکم ویورز ویلکم تو بھائی چینل موج مستیبت پیسر پتی آج ہم دو دوست پر کٹھے ہوئے بہت دنوں کے بعد پقریباً دو تین دن کے بعد ہمیں کٹھے ہوئے آج تو آج ہم دنر کرنے کے لیے آئے تھے یہاں پر کئی ایف سی جو ہر ٹانگ جو جے بلوک والا کئی ایف سی ہے وہاں پر تو ہم نے سوچا کہ ہم آج کچھ ڈسکس کریں انڈین جو سنگر کی ڈیتھ ہوئی ہے ابھی پیچھے مرڈر ہوا ہے صدو مجھ سے والا تو اس کے بارے میں ہم کچھ ڈسکس کریں تو اس کے بارے میں تین چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کا مرڈر کیا جا سکتا ہے نمبر وان نمبر وان یہ ہے کہ اس کا پولیٹیکس میں آنا نمبر ٹو خالستان تحریک جو انڈیا میں چل رہی ہے اس میں اس کا ویڈیا پر اور ویسے بھی ہر جگہ پر بیانیاں اس کا کھل کے ہر جگہ پر اس کے خلاف بیان دے اس کے لیے بیان دینا اور تیسری اس کی پرسنل دشمنی یہ ہو سکتا ہے تو اب ہم ڈسکس کریں گے کہ ان میں سے کیا وجہ ہو سکتی ہے جو بھی ابھی تک ہمیں نیوز یا انفرمیشن ہمارے پاس ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آپ اس میں سے دیکھئے گا کہ ہماری انفرمیشن کے ساتھ تک ہی ہو سکتا ہے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں میرے ساتھ میرے دوست ہے لیکن ابھی ہم پہلے کھانے کا بیٹ کر رہے ہیں کھانا ہمارا آنے لگا ہے تو کھانا کھا کر پھر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں سے کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے صدو موسیٰ والا کا مرڈر کیا گیا تو کھانے کے بعد آپ کو ہم بتاتے ہیں ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم پہلے کھانا کھانے اور کھانا کھا کر پھر ہم آپ کو ڈسکس کرتے ہیں ہم آپس پر کہ صدو موسیٰ والا کا جو مرڈر ہے اصل میں وہ اس کے پیچھے کارانی کیا تو میں دی آپ بتائیں کہ کیا کہانی ہے آپ کی ڈسر میں کھوا اس میں آتی ہے جہاں تک میں نے نیوز میں دیکھا ہے یہ ایسا کیسا سکتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ میں گاڑی میں کٹھے جا رہے ہیں میرا دشمن آگے مجھے مار جائے اور آپ کو ایسے کوئی گولی نہ لگے اس میں جو چیز ذرا قابل غور ہے نا وہ قابل غور چیز یہ ہے کہ صدو موسیٰ والا جو ہے وہ چکے دشمنی تھی اس کی وہاں پر تو دو دن پہلے یا ایک دن پہلے اس کی سیکیورٹی واپس لیا ہے عام آدمی پارٹنگروں نے اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جس دن اس نے اپنی خالہ کے گھر جانا تھا کسی کام کے سلسلے تو وہ وہاں سے اس نے گھر سے وہ نکلنا تھا اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صدو موسیٰ والا جو ہے اس کے پاس وائٹ کلر کی گولڈ پروف فورچیونر ہے وہ فورچیونر جو ہے وہ اس پہ ہی ٹریبل کرتا تھا جب بھی کرتا تھا اب جب وہ جس ٹائم اس نے نکلنا تھا تو پتہ چلا کہ جناب فورچیونر کی چابیاں نہیں ملتی ہیں اب فورچیونر کی چابیاں وہ گھر میں ٹھون رہے ہیں چابیاں نہیں مل رہی ہیں چابیاں نہ ملنے کے بعد پھر ایک اور اس کے پاس جیپ ٹائپ ایک ہیوی گاڑی جائے اس پہ جانے کا سوچ ہے کہ جی اس پہ چلے جاتے ہیں لیکن اس پہ جانے کا جب سوچا ہے تو وہ باہر جا کر دیکھا ہے تو اس کے تاہر فلیٹ ہے اس گاڑی کی اور اس سارے دوران میں اس کے ساتھ اس کے دوست پہ گھر ہے اب میری اگر گاڑی ہے تو میرے گھر سے میری گاڑی کی چابی کہاں چلی گی اور اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہ دوسری گاڑی پر گئے وہ شاید اس کے دوست کی گاڑی تھی اس کے دوست کی گاڑی پر وہ گئے اور جب وہ نکلا ہے اس کی اپنی گاڑی تھی چلو اس کی اپنی گاڑی تھی لیکن جو وہ دو گاڑیاں یوز کرتا تھا نارملی وہ ان دو گاڑیوں پر نہیں گیا وہ کسی اور گاڑی پر گیا اور جب جہاں پر اس کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا تو جو دوست اس کے ساتھ بیٹھا گیا اس کو مطلب اس وہاں پر اتنی سیئر قسم کی فائرنگ ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ بیٹھے پر دوست کو گولی نہیں لگی ہے پیچھے بیٹھے پر لوگوں کو گولی لگی ہے دو گاڑز تھے اس کے ساتھ اور ویسے نارملی پانچ چھ گاڑز ہوتے تھے چار پولیس والے تھے پانچ پولیس والے تھے ہاں وہ تو نہیں پیتا دو گاڑ تھے اس کے پاس اور دوست تھا اور ایک وہ تھا اچھا اب جو وہاں پر اہمی شاہدین ہیں جنہوں نے وہاں پر دیکھا موقع وہ کہتے ہیں کہ جب اس کو صدو مصر والا کو بولیاں لگی ہیں تو اس کے بعد اس کو جو ساتھ پیٹھا با دوست ہے اس نے اس کو ریسکیو کرنے کی یا بھلانے جلانے کی کوشش نہیں کی اس نے کسی کو بتائی نہیں کہ یہ صدو مصر والا اور جب وہ لوگ آئے ہیں ریسکیو کے لیے تو جو لوگ فائرنگ کر کے بھاگے تھے وہ باپس آئے ہیں وہاں پر وہ دوبارہ سے آئے ہیں اور جو ساتھ بیٹھا با دوست ہے اسے انہوں نے موبائل سمیچ کی گیا اس کا موبائل سمیچ کر کے اس کے بازو پر گولی ماری ہے بھائی اگر تم اس کو مارنا چاہ رہے ہو تو اس کو سر پر گولی مارو اس کے چیسٹ پر مارو مطلب کسی ایسی جگہ اب اب تو بک سب اس کو مارنا ہے نا لیکن اس کو ٹوٹلی سیف کیا گیا ہے اس کے بازو پر فائر لگیا ہے اور اس سے موبائل چھین لیا گیا ہے کیونکہ موبائل چھیننے سے اگر اس کا کانٹیکٹ تھا اگر تو وہ اس کے انوالف تھا تو اوگیسلی اس کے موبائل سے ریپارڈ ملیا گیا ہے اس کا موبائل بیچ میں سے غائب کیا گیا ہے اس کو ٹوٹلی سیف کیا گیا ہے تو یہ تو سٹوری تھی میرے پاس آپ نے آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے وہ ٹوٹلی سیم سٹوری ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ اور میں ہمیں گاڑی میں سپر گیا ہے اب میری بشماری نہیں ہے اب سامنے سے اکل غائر چل رہا ہے اور یہاں سے ایک اور بات آپ نے مس کر دی سیدیو موسیوالا کو کیا کہتے ہیں ویپنز کا بہت شوق تھا اور اینڈ ٹائم پر اس کے بشم اس کا پیوڑ لیا ہے وہ گول لیا وہ وہی ہے نا جو نے اس کے ساتھ اس کے ساتھ تھے وہی ساتھ اگر تو اوپن فائر ہو رہا ہے ہم دونوں گاڑی میں جا رہے ہیں میری بشماری مجھے لگے آپ کو بیوں نہ لگیں آپ کو بھی لگیں آپ کو بھی لگیں چاہیئے مرنا آپ کو بھی لگیں مرنا آپ بھی مرنا تو لیکن اس طرح دینا ہوگا وہ بچ لیا تو ویورز یہ ہمارے پاس اپ ڈیٹس ہی جو ہم نے نیوز دیکھی ہیں یا جو ہمیں تھوڑا بہت سوشل میڈیا سے انفرمیشن ملی ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ صدو موسیوالا کو جو ہے مارا تو دشمروں نہیں ہے لیکن اس کے مارنے میں اس کے اپنے بھی انوال ہے اب چاہے وہ ساتھ بیٹھا با دوست ہے یا اس کے کوئی گارج میں سے ہے یا کوئی بھی ہے لیکن کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ لوگوں میں سے بندہ تھا جو دشمنوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا اور جو ان کو فسلیٹیٹ کر رہا ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ آج ہم نے آپ کو اس کے بارے میں انفرمیشن دی ہے اگر آپ کو ہمارا ہماری دی ہوئی انفرمیشن اچھی لگی پسند آئی اب ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بہت مستیبت فیصل نقی کے لنک کو آپ پلیز شیئر دیئے بہت شکریہ آپ کا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ